سلام میرے عزیز لیسنرز ویلکم بیکٹیور اون چینل سلف بیلی ویچی سپیشلی میڈ فور نوغل اوڑیس توڑی از ایک کمپلیٹ نوغل نیمڈ ایز تو بخت میرا تو تخت میرا بائی شمائلہ دل آباد سو لیٹس سٹارٹ اٹ میں نے تجھے کہا تھا اسما سے دور رہنا احسن بخاری کی دبی دبی آواز میں گسے کا رنج تھا زنانیوں کی طرح رہی رہی کرنے کی زورت نہیں میں اسما کی نزدیک گیا تھا میں دل و جان سے تسکلیم کرتا ہوں اس نے سینے پہ ہاتھ رکھ کر احسن بخاری کے سامنے جھوک کر یوں اعتراف کیا جیسے بڑے فخر کی بات ہو خان بخت بلند خان کے اس ہائی لیول کے مزاق اڑاتے انداز پر پہلی بار اس کے اپنے گروپ کو رنج ہوا اس کی ذہنی حالت دن پر دن ابتر ہوتی جا رہی تھی جب جب کوئی نئی لڑکی اس کے پھینکے ہوئے دولت کے جال میں پھستی وہ عورت ذات سے مزید متنفر ہو جاتا میں اس کے قریب گیا تھا تو وہ میرے نزدیک نہ آتی کم سے کم اتنی سی وفا تو دکھاتی تم سے اس نے دائیں انگوٹے اور شہاتت کی انگلی کو ملا کر اتنی سی کا اشارہ دیا بات یہ ہے بردرز محبت وفا بغیرہ بغیرہ کچھ نہیں ہوتی پیسہ پھینکو ہر شے خرید لو محبت اور عورت بھی احسن اس کے تانے پر چپ کر گیا متوجہ ہوا تھا تو اسما اور وہ تو چھ مہینے سے ریلیشنشپ میں تھے وہ بخت کو مصبت ریسپونس نہ دیتی اسما نے اس جیسے کومن مین پر خان بخت بلند تھا جدی پشتی وڈیرے کو ترجیح دی تھی سادہ الفاظ میں سٹیٹس اور امارت کو چنا تھا احسن کا دل چاہا ایک پر اسے کال کر کے خوب بھڑاس نکالے اسے کہے بے وفا عورت جس کے جال میں پھسی ہو وہ تمہارے اقرار کے بعد پلٹ کر بھی نہیں دیکھے گا تمہیں لگا تم جھٹ پٹ وڈیری بن جاؤ گی تو بلکل گلت لگا تھا یہ جاگیردار شادیاں اپنے خاندان میں ہی کرتے ہیں باہر ان کے تعلق ہوتے ہیں بیویاں نہیں بخت بلند تو وڈیرہ ہونے کے ساتھ ساتھ نفسیاتی بھی ہے جو لڑکی اس کے طرف متوجہ ہو جاتی ہے وہ اسے ڈھیلے کردار کا سرٹیفیکیٹ لمحوں میں پکڑا دیتا ہے جو اس کے چنگل سے بچ نکلتی ہے وہ دل سے اس کی عزت کرنی لگتا ہے اتنے سالوں کے ساتھ نے ان سب کو اس کی عادتوں اور نفسیات کی مکمل طور پر جانکاری دے دی تھی کدھر گم ہو گئے ہو گستہ ٹھنڈا نہیں ہوا لشاری نے اس کے آگے ہاتھ نچایا گستہ ٹھنڈا ہو گیا ہے خان خان ٹھیک کہہ رہا ہے شکر ہے تیرا دماغ ٹھکانے پہ آ گیا اسی خوشی میں اچھا سا لنچ میری طرف سے بخت بلند کی پیشکش پر سب نے یہو کا نعرہ لگایا احسن بھی خود کو نعمل کرتا اس کی مرسیڈیز جیپ میں گز گیا اسما کے لیے بخت بلند خان جیسے یار باش لیکن سنکی وڈیرے کو گوانا عقل مندی نہیں تھی پائن آپ پنچیت بلالیں خدا کی مار ان بلوچوں پہ ہماری زندگی عذاب بنا ڈالی جیسے ہمیں رولا رہے ہیں خدا کرے یہ بھی ایسے ہی رویں سلیمہ بھل بھل رونے لگی تو مصطفیٰ چودری کو آنسو زبط کرنا اور بھی مشکل ہو گیا ان سات مہینوں نے انہیں پلوٹی کے بیٹے سے جدائی کے ساتھ ساتھ پریشانی اور ڈھیروں ڈھیر بیماریاں بھی دی تھی سلیمہ نے آنکھیں رگڑیں اور اٹھ کر بھائی کے پاس آ بیٹھی مصطفیٰ چودری چھوٹی بہن کو سوالیہ نظروں سے دیکھ رہے تھے پائن پنچیت بلالیں ان کا ہر مطالبہ مان لیں پانچوں کے پانچ پانچوں کے پانچ اکڑ ہی ان کو دے دیں لیکن مرتضیٰ کو بچا لیں وہ ان کے دل کی بات کر رہی تھی سلیمہ ہزاروں اکڑ کے مالک پانچ اکڑ کے لیے خون ماف نہیں کریں گے ان کی نظر سامنے اٹھی اور آواز بھرا گئی سلیمہ نے بھائی کی نظروں کے تاقب میں دیکھا ایک بار تو اس کا بھی رنگ فکھ ہوا پھر جیسے فیستے پر پہنچ گئی پائن مرتضیٰ کو پھانسی کے تختے سے بچا لیں اس کے لیے چاہے اسے ہی قربان کرنا پڑے صدیوں سے دہنے بھائیوں پر جان بارتی آئی ہیں اس میں کچھ انوکھا نہیں ہوگا ہمارے خاندان کا اکلو تاواری سے مرتضیٰ بھلے ہم سارے مر جائیں لیکن اسے زندہ رہنا چاہیے وہ دونوں بہن بھائی اب مل کر رو رہے تھے سلیمہ اپنے بھائی کی نبز شناس تھی گمگسار تھی تب سے زیادہ ہو گئی تھی جب سے بھری جوانی میں نور بانو بیٹی کے پیدائش پر چودری کا ساتھ چھوڑ کر عبدی سفر پر روانہ ہو گئی تھی دونوں بہن بھائی بینا بولے ایک دوسرے کا دل پڑھ لیتے تھے اس نے اب بھی بھائی کا دل پڑھنے کے ساتھ ساتھ اپنی رضا مندی بھی دے دی تاکہ جج کے پھانسی کا حکم سنانے سے پہلے پہلے مصطفیٰ چودری بلوچوں سے صلح کی ہر ممکن سبیل نکال لے چاہے قصاص میں بیٹی ہی کیوں نہ دینی پڑے وہ بیٹی جسے سلیمہ نے بھتی جی نہیں بیٹی کی طرح پالا تھا حتیٰ کی شادی کے بعد بھی اسے لاہور سے سڑال ساتھ لے گئی تھی وہ بیٹی جی نہیں بلکہ اس کی پہلی اولاد کی طرح تھی دونوں بہن بھائی سات مہینے سے جو بات ایک دوسرے سے کہنے سے ڈرتے تھے آخری پیشی اور وکیل کے معذرت خوانہ انداز سے ڈر کر بلاخر تاریخ سے دو دن پہلے نتیجے پر پہنچ ہی گئے فیصلے پر پہنچ کر مصطفیٰ چودری کے بدن میں جیسے بجلی بھر گئی انہوں نے پید اور پیفون کالز کر کے زہر کے بعد پنچیت کے سرگردہ لوگوں کو اکٹھا ہونے پر رضا مند کر لیا سریمہ نے بھائی کے اونچے شملے سے اونچے شملے سے گندم کے دانوں سے بھرا تھال بارہ اور نوکرانی کے حوالے کر دیا اس کے تینوں لڑکے اور چودری منزل کی اکلوتی لڑکی باری باری مصطفیٰ چودری کے سینے سے لگے یوں جیسے حوصلہ دے رہی ہوں وہ ضبط کرتے ہوئے پنچیت میں پہنچنے کے لیے لوہے کا سیاہ گیٹ پار کر گئے سامنے ہی ڈرائیور گاڑی سٹارٹ کیے کھڑا تھا انہوں نے اپنی اب تک کی زندگی میں بے شمار پنچیتوں میں سرکردہ فرد کی حیثیت سے ہزار فیصلے کیے اور کرائی تھے آج تو جیسے نہ سر پہ آسمان تھا نہ پیروں کے نیچے زمین جی چودری صاحب پنچیتی سوال یا نظروں سے دیکھ رہے تھے انہوں نے کھڑے ہو کر اپنی اونچی شملے والی پگڑی اتاری اور کالی حویلی کے بلوچوں کے سامنے رکھتی میں صلاح چاہتا ہوں میں اپنے بیٹے مرتضہ کے لیے مافی چاہتا ہوں اب جب پتہ چل گیا بیٹے کو فاسی پکی ہے تو مافی کا خیال آ گیا پہلے کی طرح اب بھی کہو ہر عدالت میں جاؤ گے اور ہار نہیں مانو گے نظر بلند زبان کو موں میں رکھنا سیکھو اس نے پہلے کے پنچیت خان نظر بلند کی جھاڑ پوچھ کرتی بلند اقبال خان نے بیٹے کو بری طرح جھڑک دیا چودری مصطفیٰ نے آنکھیں جھکا کر برائی آواز میں بات جاری رکھی صلاح نامے کے لیے میں چھوٹی نہر والی بریکٹ خونی ارازی اور بازو دینے کے لیے تیار ہوں یوں لگا جیسے موجود تمام لوگوں کو سانپ سونگ گیا ہو یا انہیں ان کی بات سمجھ ہی میں نہ آئی ہو ابھی تک اس علاقے میں پنجابیوں نے خون بہا میں سرائیکیوں کے ہاں اپنی عورتوں کے رشتے نہیں دیئے تھے مقامی سرائیکی بریکٹ تقسیم سے قبل کے اسی علاقے کے مقین البتہ آپس میں اپنے جھگڑے بازو یعنی رشتہ لے کر یا دے کر نپٹالیا کرتے تھے اب اگر چودریوں کی طرف سے پیشکش رکھی گئی تھی تو یقیناً سارے فائدے نقصان سوچ کر ہی رکھی گئی تھی چودری مصطفی جانتا تھا اس کے بیٹے کے ہاتھوں کالی حویلی کا جوان سال بیٹا قتل ہوا تھا حویلی والے سینکڑوں مربوں کے مالک اور پورے پاکستان میں ٹرانسپورٹ قوسی اور عریض کاروبار چلا رہے تھے وہ چھوٹی نہر والے پانچ اکڑ کے عویز ہر کس چودری مصطفی چودری مرتضی کو قتل ماف کرنے والے نہیں تھے جب ہی تو انہوں نے سالحہ سال سے تنازع کا سبب بننے والی ارازی کے ساتھ بیٹی کا رشتہ سامنے رکھا تھا زمین دے کر صلاح کرنا عام تھا لیکن گیر برادری کے ساتھ ساتھ دوسرے کلچر میں بیٹی دینا یہاں بے انتہاں بری اور ذلت امیز بات تھی خاص طور پر چودری مصطفی کا خاندان اور برادری اس زمن میں زیادہ کٹر تھے وہ مقامی سرائکیوں کے ہاں بیٹی دینے سے زیادہ قتل کرنے پر متفق تھے علاقے کے مکین میل جول میں ایک دوسرے سے بھلے سب ہی اچھے تھے خوشیاں گم اکٹھے بناتے تھے لیکن رشتہ صرف برادری اور ہم زبان میں لیتے اور دیتے تھے اس زمن میں دونوں طرف مذہبی احکامات بھی نظر انداز کر دیے گئے تھے بیٹی کا رشتہ سامنے رکھنے سے سارے علاقے کے سرکردہ لوگوں کو اندازہ ہو گیا کہ چودری کس قدر تکلیف میں ہے اور کتنا ٹوٹ چکا ہے ہر حال میں بیٹے کو موت سے بچانا چاہتا ہے پھر جیسے ایک ساتھ پنچائت میں مکھیوں کی بھن بھن جیسی سرگوشیاں اوبرنے لگیں یہاں تک کہ سرگوشیاں اونچی آوازوں میں ڈھل گئیں چودری مصطفیٰ واپس اپنی جگہ پہ بیٹھ گئے جی خان صاحب آپ کیا کہیں گی بلند اقبال خان ابھی تک حیرت زیادہ تھے ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا چودری بازو کے عوض مافی کی پیشکش رکھ دے گا انہوں نے چھوٹے بھائی فرزند اقبال کے طرف دیکھا آخر کو ان کا بیٹا قتل ہوا تھا پیر سائن ہمیں آپسی گال مہار بریکٹ آپس میں بات چیت گل ہوتا ہے لیکن گال ہی لکھا ہے آپس میں بات چیت کے لئے وقت درکار ہے خان جی سارا وقت ہی آپ کا ہے لیکن پنچائت یہ چاہتی ہے آپ پیشکش قبول کر لیں اس سے علاقہ ایک اور جوان موت کے صدمے سے بچ جائے گا حویلی کا بیٹا واپس نہیں آ سکتا لیکن چودریوں کا گھر سنسان ہونے سے بچ سکتا ہے آپ کی حویلے میں خان دلاور کے جگہ نیا فرد آ سکتا ہے برسوں سے تنازع کا سبب بنی ارازی مقتول دل نواز خان کے بالا بریکٹ بچوں کو دے سکتے ہیں اس طرح نکاح سے دو بڑی برادریوں میں رشتے داری بھی ہو جائے گی یہ رسمی باتیں ہر خون بہا میں دی جانے والی عورت کے بارے میں کی جاتی تھی لیکن سب جانتے تھے وہ قاتلوں کی بہن بیٹی ہی رہتی تھی اسے گھر کا فرد کوئی نہیں بناتا تھا اس لئے رشتے داری کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا تھا وہ صرف مشکے ستم وہ صرف مشکے ستم اور بدلہ لینے کا ذریعہ ہوتی تھی خان پکے ڈیرے سے ذرا دور ہٹ کر اپنے صلح مشورے میں مصروف ہو گئے پنچیت میں حقوں کی گڑ گڑا ہٹ اروج پر تھی چودری مصطفیہ بھری آنکھوں کے ساتھ موت کی طرح فیصلے کا انتظار کرنے لگے دخدوم شکیل نے ان کے کندے پہ ہاتھ رکھ کر بیش قیمت حقے کی نال ان کی طرف بڑھائی چودری صاحب دل بڑھا کریں ہم یہاں سے مرتضی چودری کی معافی کا فیصلہ لے کر ہی اٹھیں گے اگر خان نہیں مانے تو ان کا انداز ڈرہ ڈرہ تھا سائن وہ اتنے بے وقف نہیں ہیں کہ پنچیت کا فیصلہ نہ مانے آخر کو اسی علاقے میں رہنا ہے چودری مصطفیہ کو ایک دم اتمنان ہوا کہ یہ حقیقت تو وہ بھی جانتے تھے قومی اسمبلی اور اقتدار میں بیٹھے مخدوموں سے بلو چاہ کر بیورکریسی کی ڈوریاں ہلاتے تھے تو ان کے رکے کام ہوتے تھے ہمیں خان نظر بہادر کے لیے یہ رشتہ منظور ہے بلوچ برادرز واپس اپنی جگہ سنبھال چکے تھے خان نظر بلند نے موچھوں کو تاؤ دیا خان نظر بلند بال بچوں والے ہیں آپ کے چھوٹے صاحبزادے اس نکاح کے لیے موضوع ترین ہیں لیکن وہ تو ابھی پڑھتا ہے بچکانہ ذہن ہے قبیل داری کی طرف اس کا رجحان ہی نہیں ہے سائین قبیل داری میں پڑھ کر ہی قبیل داری کی طرف رجحان بنتا ہے یوں پنچائت کے فیستے پر دونوں پارٹیاں متحد ہو گئیں میں ابھی نکاح جاتا ہوں تاکہ صبح کو عدالت میں سارے کاغذات جمع کر آ کر چودری مرتضی کی رہائی کا بندوبست کیا جا سکے صلاح نامہ لکھ لیتے ہیں بیٹی کا نکاح آپ چودری مرتضی کے آنے کے بعد رکھ لیں میں معزز پنچائت کو صاف بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سارا کچھ میں اپنے بیٹے کو لاعلم رکھ کر کرنا چاہتا ہوں وہاں موجود تمام لوگ چودری مرتضی کی آتشی فطرت سے بھی واقف تھے وہ بہن دینے کی وجہ پھاسی چڑھنا قبول کر لیتا جب ہی تو فوری نکاح کی تجویز مان لی گئی آپ لوگ انتظام کر لیں نماز عشاء تک پنچائت پر خاص کی جاتی ہے شاندار سے لنچ کے بعد وہ قریبی سینما میں گز گئے وہاں سے نکل کر جیپ میں بیٹھ کر ابھی وہ ایمجلینہ جولی کی بیباکیاں ڈسکس کر رہے تھے کہ اسے گھر سے کال آنے لگی دو بار اس نے نظر انداز کی تیسری بار پھر سے وائبریشن ہونے لگی کس کی کال ہے بابا سائن کی بخت کان ابھی کے ابھی جاگیر پہنچو کھیریت بابا جان ہاں کھیریت ہے پنچائت میں بیٹھے ہیں تمہاری ضرورت پڑ گئی ہے جس بھی حال میں ہو عشاء سے پہلے پہلے جاگیر آو جوتے کپڑے پہننے میں وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ساتھ ہی فون بند ہو گیا چل ہم بھی تیرے ساتھ چلتے ہیں احسن اتر گیا باقی ٹولی ساتھ ہی رہی بخت تو نے اچھا نہیں کیا بخاری سیریس تھا وہ اس سے شادی کرنا چاہتا تھا پھر تو میں نے بہت ہی اچھا کیا ہے شادی سے زیادہ فضول کام کوئی ہے ہی نہیں تو اس کی طرح چھڑے بن چھڑے پن کا مزہ لینا چاہتے ہو لشاری نے ہاتھ میں پکڑے اخبار کے طرف اشارہ کر کے ملک کے معروف اور زبان دراز کمارے سیاستان کا حوالہ دیا یار جو چکچک مہبیلی میں شادی شدہ خانزادوں کی زندگی میں دیکھتا ہوں تو ہزار بار اب یہ تو بہانے بازی ہے اصل میں تم لڑکیوں سے متنفر ہو اسی لئے شادی بھی نہیں کرنا چاہتے لشاری نے ڈرتے ڈرتے اصل بات کہہ ہی جالی وہ اس پر بھی مسکرا دیا تو ان کو اندازہ ہوا انجلینا جولی سر پر چڑھ کر ناز رہی ہے جب ہی موٹ خوشکوار ہے اور لات صحابہر طرح کی سنتا ہی جا رہا ہے یار عورت ہو تو اتنی وفادار ہو اتنی وفادار تو ہو کہ زمانہ مثال دے دیویاں ساری وفادار ہی ہوتی ہیں اس سے بڑا کوڑ بریکٹ جھوٹ اور کوئی نہیں کل کی خبر بھول گئے دیوی نے آشنا کے ساتھ مل کر شوہر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے شد سرائکی میں بول کر اس نے سر جھٹکا تو وہ سارے لا جواب ہو کر ہس دیے سوہیل یار میں نے اگر زندگی میں کبھی شادی کرائی تو تم پنجابیوں میں کراؤں گا پنجابی اور ہماری سرائکی عورتوں کے مزاج میں زمین آسمان کا فرق ہے میں نے اوبزرو کیا ہے ان میں نخرا کم ہوتا ہے سائن جھیڑا بریکٹ جھگڑا بھی کم کرتی ہیں ایک ہماری عورتیں توبہ توبہ لشاری نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا ان کے گروپ میں سوہیل اکیلہ پنجابی تھا بخت بلند خان سمیت باقی سارے سرائی کی تھے بڑی گلت بات ہے اپنی ہی عورتوں کو گلت کہہ رہے ہو سوہیل نے ہز ادھایا تھا کمینے گلت کس نے کہا ہم تو مشاہدہ بتا رہے ہیں لشاری نے بات سے پھرنا چاہا تو سوہیل نے پیچھے سے گدی پکڑ لی اس کے باویلہ کرنے پہ چھوڑ کر پیچھے ہٹ گیا یار میں کسی کو اچھا بورا نہیں کہتا میں تسلیم کرتا ہوں کہ ہر کلچر مختلف ہے سرائی کی کلچر پنجابی سے مختلف ہے میں دونوں کی الہدہ شناخ تسلیم کرتا ہوں اور دونوں کا احترام کرتا ہوں سوہیل نے اپنے خیالات ان تک پہنچائے تو وہ لاؤبالی پنج سے مزاگ اڑھانے لگے دیکھا یہ سیاسی بنڑ سی شیطان دا چیلا پوچھے لانڈا کھڑا برکٹ دیکھنا کمینہ سیاست دان بنے گا سالہ کیسی جپلومیٹک تقریر کرتا ہے بخت نے سرائی کی میں زوردار چوٹ کی سیاست دان بن جاؤں گا تیری طرح انجمن کمارگان بنانے کے ڈھیلے منصوبے نہیں بناؤں گا سوہیل نے بھی کاری وار کرنے کی کوشش کی ڈھیلے منصوبے how funny کیریکٹر ڈھیلا کہتا تمہیں مان بھی لیتا پیٹا تجھے یہ بھی ماننا پڑے گا ذرا ڈگری تو پوری ہونے دے جس جن تیرے بابا سائن کو جوش آ گیا انہوں نے ایک دینی دیرے کان کے نیچے اور تُو نے مولوی صاحب سے پہلے اپنی کسی چچڑ ممیر مسیر ہی کو قبول ہے کہہ دے نہ ہے سوہیل کی نقشہ کشی پڑھلا شاری ہسا تو وقت بلند نے بے دریک ان کی شان میں گستاکیاں کرتے جیپ ڈھیرے کی طرف مور دی اچھا خاصہ اکرٹ تھا دیو ہیکل رنگین پائیوں والی چار پائیوں کے علاوہ لکڑی کی منکش کرسیاں لگی بھی نظر آ رہی تھی منٹوں میں خان بلند اقبال اور فرزند اقبال اس کے پاس تھے خان بخت بلند خان بلند اقبال خان جب بھی ہر درجے سنجیدہ ہوتے پوری خاندانی نجابت سے نام لے کر دو بار خان لگایا کرتے وقت بلکل alert ہو گیا یعنی معاملہ بہت سنجیدہ تھا جی بابا سائیں وہ معدب ہوا تو دوست بھی مزید معدب ہو گئے جیپ کی چابی دو اس نے چابی باپ کے ہاتھ پر رکھتی تو انہوں نے لاشاری کی طرف پڑھا دی پتر آپ لوگ گاڑی میں بیٹھیں ہم ذرا چھوٹے خان سے تنہائی میں گل بات کر لیں وہ سعادت مندی سے دوبارہ جیپ کی طرف بڑھ گئے چھوٹے خان ابھی چودری مصطفیٰ کی چھوڑی سے تمہارا نکاح ہے اس لئے بھلایا ہے بابا سائیں اس کی آواز بلند ہوئی تو بلند اقبال نے ناگواری سے ہاتھ کھڑا کر کے اسے رکا بابا سائیں نہیں خان سائیں یہ بلوچوں اور کالی حویلی کے سربراہ کی حیثیت سے میرا حکم ہے اگلے آدھے گھنٹے بعد وہ جذباتی مالی اور موشرتی طور پر بلیک میلنگ کا شکار ہو کر نکاح نامے پر دستخط کرنے کے لئے تیار بٹھا تھا چودری ایک بار پھر سے سوچ لو خان زیادہ بخت میرے پوتے والے کالیج میں ہی پڑتا ہے بڑا تنگ مزاج اور خود پرست ساتھ چھوڑا ہے خان نظر بلند بڑی اچھی آپشن بن سکتا ہے مچور اور زمانہ ساز پندہ ہے چاہے گا تو دوسری بیوی کی حیثیت حویلی میں جل تسلیم کرا سکتا ہے مخدوم شکیل نے چودری مصطفیٰ کو ایک بار پھر سے نظر سانی کے پیش کش کی پیر سانی خان نظر بلند کی تو اپنی بیٹی اس کے جتنی ہوگی عمروں میں بڑا فرق ہے اب اسے اپنے ہاتھوں سے مار رہا ہوں تو کوشش کر رہا ہوں موت تو آسان دوں حوصلہ کرو چودری پیر شکیل نے رسمی کلمات کہے کہ جانتے تو سب تھے خون بہا میں جانے والیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے نکاح کے واہ چودری مصطفیٰ کھڑے ہو گئے حویلی کی امانت کو میں خود حویلی کے دروازے پر چھوڑ جاؤں گا آپ لوگ یہ زہمت نہ کریں تو مجھے زیادہ خوشی ہوگی کسی کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا خان زادوں نے موچوں کو مزید تاؤ دیا کہ اب چودریوں کی اتنی اوقات ہی رہ گئی ہے جو خود بیٹی کو کالی حویلی چھوڑ کر جائیں گے لاشاری اور سہیل اس صورتحال پر حقہ بقہ کھڑے تھے جبکہ وقت بلند شدید گیز اور دوسروں کے سامنے بلند باغ شادی نہ کرنے کے دعووں کے ملیہ میٹ ہونے پر شرمندگی سے پھنکارتا بھی رہا تھا سہیل نے سوچا ہی نہ تھا کہ اس کا مزاق میں کھیچا گیا نقشہ چند منٹ بعد ہی منو اندرست ثابت ہوگا تم لوگ امتیاز کے ساتھ واپس لاہور چلے جاؤ ہماری طرف سے ہماری بھرجائی کو بہت مبارک دینا لاشاری نے بوجل محول کو چھیڑ چھاڑ سے تبدیل کرنا چاہا سہیل نے بھی مسکرا کر ساتھ دیا تو وہ بھنا گیا اس سے پہلے کہ لاشاری اور سہیل کی عزت کا فلودہ بنتا اور دوستی ہمیشہ کیلئے چھوٹ تھی چودری مصطفیہ بغیر پگڑی کے ان تک پہنچ گئے سہیل نے ایکسکیوز می کہہ کر لاشاری کو اشارہ کیا وہ تھوڑا دور جا کر کھڑے ہوئے بخت بلند بیٹا اپنا دل نکال کر تمہیں دیا ہے بیٹے کی جان بچانے کی خاطر بخت نے چودری کی بات ہی کار دی انداز میں تمسکر اور تحکیر دونوں تھے جب باپ بنو گئے تو سمجھ جاؤ گے جوان بیٹے کا لاشا بوڑھے باپ کے لئے کتنا وزنی ہوتا ہے لاشا اٹھانے سے بہتر وہ اپنے سینے سے دل نکال کر پھینک دینا زیادہ مناسب سمجھتا ہے خدا کے انصاف سے ڈرنے والے لوگ دل کی توقیر جانتے ہیں اسے روندنے کی بجائے پیروں سے اٹھا کر اعزاز کی طرح سینے کے دائے جانب سجا لیتے ہیں کہنا تو بہت کچھ تا لیکن فائدہ نہیں آپ سے پہلی اور آکشی ملاقات کا تاثر دل میں خوشکوار لے کر مرنا چاہتا تھا اب جو اللہ کی رضا وہ بگل میں دبی پگڑی اپنے ملازم کی طرف پھینک کر مضبوط قدم اٹھاتے اپنی سیوک کار کی طرف بڑھ گئے بخت نے پیچھے دانت پیس کر انہیں بریکٹ کملہ بڑھا سنکی بڑھے کا خطاب دیا گھر میں ان کا استقبال خاندان کی چند سرکردہ عورتوں نے روتے ہوئے کیا پائن آگئے وہ لوگ نہیں اپنی بیٹی کو میں اپنے ہاتھوں سے دفنا کراؤں گا ہور بانو آگے ان کا ضبط جواب دے گیا تو وہ بھی رونے لگے سر تاپا سفید کپڑوں میں مربوس ہور بانو ان کے سامنے آنکھڑی ہوئی سلیمہ نے ہی سرخ کے بجائے سفید کپڑے منتخب کیے تھے انہوں نے بیتابی سے بیٹی کو گلے لگا لیا ابھی پچھلے سال تو وہ دبائی سے اس کے لیے بجلی سے چارچ ہونے والی گڑیا لے کے آئے تھے چند مہینے پہلے تو وہ پندرویں سن میں لگی تھی آج بیٹوں کو پھانسی کے پھندے سے بچانے کے لیے انہوں نے اپنی شریک حیات کی کاربن کوپی اپنی پیاری بیٹی قربان کر دی تھی ہور بانو کو معاملے کی سنگینی کا تو اندازہ نہیں تھا پر باپ کا بچوں کی طرح رونا رولا گیا اسے سب کے درمیان چھوڑ کر چودری مصطفیٰ اپنی خوابگاہ کی طرف بڑھ گئے چند ہی لمحوں بعد سرخ شنیل کی تھیلی ہاتھوں میں لیے وہ واپس آئے بانو بیٹا یہ تمہاری امی کے زیورات ہیں جو وہ تمہیں تمہاری شادی پر دینا چاہتی تھی چلو ڈولی نہ سہی جو نہ سہی زہی آسو کچڑی داڑھی میں جذب ہونے لگے بانو یہ سارے بہت قیمتی زیور ہیں ان کو سنبھال کے رکھنا تمہاری امی کی نشانی ہونے کے ساتھ ساتھ تمہارے کام بھی آئیں گے فپی کی نصیحت پر اس نے اسواد میں سہلا دیا اب ہمیں بھول جانا ادھری کچھ کھا کر مر جانا لیکن ہمارا نام کبھی نہ لینا سلیمہ نے اسے سمجھایا دفنا آؤ جنازہ پین پائن ایک جنازہ تو چودری منزل سے نکلنا ہی تھا چلو ہور بانو کا ہی سہی انہوں نے سفید کفن نمہ جوڑے میں ملبوس بھولوں جیسی کمسن بیٹی کا ہاتھ پکڑا اور گاڑی میں بیٹھ گئے شیر علی ان کا جوانی کا ساتھی زیادہ اور ملازم کم تھا اس نے جوان ڈرائیور سے چابی پکڑ لی تاکہ خود بطور ڈرائیور ان کے ساتھ کالی حویلی جا سکے میں تو کہتا ہوں چھوٹے دروازے پہ دھیرانی کو چھوڑ آتے ہیں نہ شیر علی نہ جب پنچائت میں بیٹی دے ڈالی تو اب چھوٹے دروازے سے چھپ کر واپس آنے پر کون سا عزت واپس آ جائے گی بڑے دروازے پر ہی چلو جاگیر والے دیکھیں تو سہی کیسے چودری مصطفیٰ زلیل ہوا ایسے نہ کہیں چودری جی میرا دل پھٹ جائے گا شیر علی کی آواز بھر آ گئی شیر علی تو نے یا تیرے باپ تادہ نے یا اس علاقے کی کسی مکین نے دیکھا کبھی کسی کمی کمی نے بھی اپنی ذات برادری اور ماں بولی بولنے والوں سے ہٹ کر رشتہ کیا ہو شیر علی نے نفی میں سر ہلایا میں تو کمی کمینوں سے بھی گزر گیا شیر علی میرے جیسا بے ہمیت اور گیرہ ہوا کون ہوگا علاقے میں میرا بچہ تو اس کو شادی نہ سمجھ لینا کالی حویلی تیری قبر ہے اب سے اب سے تو ہمارے لیے اور ہم تیرے لیے مر گئے کوشش کرنا ان کے کم سے کم رشتہ داروں کو پتا چلے تو چودریوں کی بیٹی ہے جب تیرے بھائی کو پتا چلے گا وہ گہرت سے مر جائے گا جیسے میں مر رہا ہوں اس سے زیادہ شرمناک بات اب زندگی میں نہ ہوگی مرتضی آ جائے تو فوراں ہی یہ علاقہ چھوڑ دیں گے وہاں جا بسیں گے جہاں کوئی جانتا نہ ہو کسی کو پتا نہ ہو چودری مصطفیٰ کی ایک بیٹی بھی تھی وہ باپ کے ساتھ لپٹی باپ کے رونے پیسی سک رہی تھی جب سے مریم باجی کی شادی ہوئی تھی اس کا بھی دل تو کرتا تھا شادی ہو جائے پسند کے کپڑے ملے روز مریم باجی کی طرح ہوتیل سے کھانا کھایا کرے مریم باجی کی طرح اچھے کپڑے پہن کر تیز سرکھی لگا کر تیار ہو کر آؤٹنگ پر بھی جایا کرے گی لیکن ایسے شادی ہوگی اس نے بالکل نہیں سوچا تھا باپ اتنا روئے گا یہ تو اس کے پہمک گمان میں بھی نہ تھا بس کریں چودری صاحب میرا کلیزہ پھٹ رہا ہے شیر علی نے دعائی دے ڈالی پانو میری بات کور سے سنو انہوں نے بیٹی کا سر انچا اٹھایا تم دشمنوں میں جا رہی ہو وہاں کوئی ہم نفس یا ہم زبان نہیں ہوگا کوئی امید نہ رکھنا میری بیٹی امید زیادہ تکلیف دیتی ہے جیسے بھی حالات ہو شوہر کی وفادار رہنا وہ دشمن ہے وہ ہم زبان نہیں ہے پر پھر بھی تیرا شوہر ہے اچھی عورت وہی ہوتی ہے جو شوہر کی عزت کو عزت سمجھتی ہے دھیرانی اس کی وفاداری میں سچ مجھ جان دینے پڑے تو خود اپنی جان لے لینا مجھے یقین ہے فرشتے خودکشی نہیں لکھیں گے جانے دیں چودری جی ہم کیوں دھیرانی کے دل میں نفرت ڈال کر بھیجیں کیا پتہ کل کو ایک دوسرے کی رشتے دار بننے پر ہمیں فخر ہو شیر علی نے مطوازن لہچے میں حقیقت سے قریب تر باتیں کی تو چودری نے بھی بات پلڑ دی نہر والے پانچوں اکڑ تیرے نام کر دی ہیں کیا پتہ کسی طرح تیرے کام آ جائے تیری موت آسان ہو جائے شیر علی نے تڑپ کر گاڑی روک دی اس نے رخ موڑ کر اپنا ہاتھ اپنے بڑھے چودری کے گھٹنے پر رکھ دیا بس کرے چودری صاحب بس کرے سہیل اور لاشاری جویور امتیاز کے ساتھ لاہور کے لیے نکلنے لگے تھے کہ وخت بلند نے انہیں روک لیا امتیاز تم مہمانوں کو باغ پلے دیرے پر لے جاؤ میں بی بی جان سے مل آؤں پھر اکٹھے نکلتے ہیں پاگل ہو گئے ہو کچھ دیر پہلے تمہاری شادی ہوئی ہے تم ہمارے ساتھ جانے کی بات کر رہے ہو سکون سے ہفتہ بھر رکو ادھر پاگل میں نہیں تم ہو گئے ہو ایگریمنٹ کو پتہ نہیں کیا سمجھ رہے ہو دشمنوں کی بیٹی ہے وہ ہیویلی کے نوکروں سے بھی گئی گزری تم اسے میری بیوی بنا دو ہمارے ہاں گیر خاندان گیر زبان اور گیر برادری کی عورتوں کو بیوی نہیں بنایا جاتا بخت بلند نے سارا گصہ ان پر نکالا تمہیں تو پنجابیوں میں شادی کرنے کا شوق تھا دیکھو اللہ نے کیسے پورا کر دیا ہے اب تم لوگ سمجھو نہ سمجھو ہے تو بھابی تمہاری وائف سوہیل نے سنجید کی سے اسے سمجھانے کی کوشش کی مجھے شادی کے نام سے ہی نفرت ہے ایسے ہی شگل لگانے کے لیے تمہیں چڑھانے کی خاطر کہہ دیا تھا مجھے پنجابی لڑکیاں پسند ہیں پجابی سے شادی کروں گا میں لانت دیجتا ہوں شادی پیوی وغیرہ وغیرہ پہ یہاں پیار کی قسمیں کھانے والیاں وفادار نہیں وہ بدلے میں آئی کہاں سے وفا کرے گی وہ بدلے میں آئی کہاں سے وفا کرے گی میرا خون کال رہا ہے ٹکے کی لڑکی کی خاطر بابا سائی نے بھائی کے قاتل کو معاف کر دیا چند دن بعد فیصلہ تھا ان کے گھر بھی لاش پڑی ہوتی چاچی بیوی جان اور ہمیں بھی سکون نصیب ہوتا کہ بھائی کا قاتل بھی اپنے انجام کا پہنچا نظر بلند کے بکارنے پر وہ واپس مر گیا تو امتیاز نے جیب کا رخ باغ والے ڈیرے کی طرف کر دیا اکثر شکار کے لیے آئے مہمان بھی وہیں ٹھہرتے تھے قنیمت یہ تھا باغ والے ڈیرے کا نیا نائی دیسی مرگ بھی لا جواب پکاتا تھا امتیاز نے فون کر کے بتا دیا کہ خانے پینے کا انتظام بھی کیا جائے مہمان ابھی کچھ دیرے پر رکھیں گے کالی حویلی کے سارے مرد اکچے ہی حویلی کے بڑے گیٹ سے داکر ہوئے تو آگے حویلی کی عورتوں کے بین سینہ چیرنے لگے یوں لگا جیسے خان دلنواز خان آج پھر سے قتل ہوا ہو خان دلنواز کے بیوی کا سر کھلا اور چکے آسمان چو رہی تھی نائی پی بی نے اپنے شوہر خان فرزند اکبال کا گریبان پکڑ لیا سائن آپ دلنواز کو بھول گئے مجھے دلنواز کا پتر ایک لمحہ نہیں بھولنے دیتا اس نے خان دلنواز کی موت کے بعد پیدا ہوئے اس کے بیٹے کو بی بی جان کے بازوں سے لے کر سب کے سامنے لہرائیا حوصلہ کرو اممہ بریکٹ خاص موقعوں پر خود سے چھوٹوں کو بھی پیار اور احترام میں سرائی کی اممہ اور اببہ کہہ کر مخاطب کر لیتے ہیں خان بلند اکبال نے مداخلت کی حویلی سے خان دلنواز کا مردہ جنازہ نکلا تھا لیکن چودریوں کی حویلی سے زندہ نکلا ہے پورا علاقہ توتو کر رہا ہے بہن بیج کر زندگی خریدی ہے چودری مرتضہ نے یہ ایسا زخم ہے جو اس کی زندگی موت سے بتر بنائے رکھے گا سمجھو تو سہی لیکن عورتیں نہیں سمجھ رہی تھی انہیں صرف اتنا پتہ تھا دلنواز کا قتل معاف کر دیا گیا تھا خان بلند ماں سے پہلے پھپی یعنی بی بی جان کی طرف بڑھا تو بی بی نے مو پھیر لیا وہ ماں چچی بیوہ بھر جائی اور پھپی کے سامنے جا کھڑا ہوا تجھے کندوں پر اٹھا کر ان کے کندے گز گئے بخت اور تُو نے ان کے قاتل کی بہن کو بی 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 بنا کر معاف کر دیا بھر جائی میں بے کسور ہوں وہ عورت ہوتا تو ان کی طرح چیخ چیخ کر رو پڑتا لیکن خان بلند اقبال کو روتے ہوئے مرد بہت دورے لگتے تھے انہوں نے بچپن سے ہی حویلی کے سارے لڑکوں کو مرد روتے نہیں پر پکا کر دیا ہوا تھا نظر بلند کا گیانہ سال کا بیٹا اگر کبھی انہیں روتا نظر آ جاتا تو پوتے کو بھی کڑی سزا دیتے اور سچ مچ رونے بھی نہ دیتے جو روتا رہتا اس کی سزا بڑھاتے جاتے بی بی جان انہوں نے خود سے چھوٹی اور فرزند اقبال سے بڑی بہن کو بکارا ان کم اکل عورتوں کو سمجھاؤ خان کیسا کاری زخم لگا کر آئے ہیں کتے کی طرح اپنے زخم کے کیڑے چاٹتا رہے گا چودری مرتضہ مجھے کسی کو کیڑے نہیں چٹوانے بابا سائن مجھے میرے سائن کے قاتل کی موت چاہیے سباہت حلق پار کر چکھی دی بی جان اسے اندر لے جاؤ اور سمجھاؤ پنچائت میں بڑے اونچھے دماغ والے مرد بیٹھتے ہیں ان کی سننی اور ماننی پڑتی ہے عورتوں کی طرح ان کے کھوپڑی چھوٹی نہیں ہوتی بھائی جان دشمن کی بیٹی حویلی کی کمار بریکٹ بہو بن گئی ہے ادھر ایش کرے گی حویلی کے وارث جنے گی ان کے موٹے کل کے آئے بریکٹ تقسیم کے وقت حضرت کر کے آئے چودریوں کی بیٹی ہمارے پرکوں کی حویلی کی بہو بن گئی ان کا چھوڑا بھی بچ گیا وہ تو ہر طرح سے فائدے میں رہے بھائی جان خود سے انچے لوگوں میں بینہ خرچے کے چھوڑی بھی بیہتی لڑکا بھی بچ گیا میرا دل نواز دنیا سے چلا گیا کیا سمجھاؤں کیسے سمجھاؤں بھائی جان بی بی جان دل نواز کے نام پر آ کر ڈھاڑے مارنے لگی تو وخت بلند نے زبردستی ساتھ لگا لیا وہ حویلی کی کمار نہیں ہے جو حویلی کی نسل بڑھائے نوکر ہے کام کانچ کے لیے ہے جب مر جائے گی تو حویلی سے دھوم دھام سے جنازہ نکالیں گے چودری مرتضی کو چین نہیں لینے دیں گے پرزند اقبال نے بی بی بہو سمیت حویلی کی عورتوں کو تسلی دی تاکہ ساتھ ہی آنے والی کی پوزیشن تیہ کی بلکہ ساتھ ہی آنے والی کی پوزیشن بھی تیہ کی مرد سارے مردانی کی طرف بڑھے تو وقت بلند بی بی جان کو ساتھ لگائے لگائے سب عورتوں کے ساتھ حویلی کے اندرون حصے کی طرف بڑھ آیا بڑی بڑی کھڑکیوں والے ہال کے ایک جانب بی بی جان کا قیمتی رنگین ٹکڑوں والی کندی بچھا جہازی سائز تخت لگا ہوا تھا وہ بی بی جان کے ساتھ ہی اس پہ بیٹھ گیا یہ بابا اور چچا سائن کا فیصلہ تھا مجھے لاہور سے ایمیجنسی میں بنا بتائے بلائے کیا ہے سباہت پاس پڑھے صوفے پر بیٹھی سی سک رہی تھی انائت اور تفیہ ان کے پاس تخت پر آ گئی بیڑو سبا کو پانی پلاؤ مجھے اپنے پاس لے جاؤ کدھر مر گئی ہو ساری کی ساری بی بی جان نے وقت بلند کو نظر انداز کرنے کا سلسلہ جاری رکھا اس نے بی بی کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں جکر لئے مجھ پہ یقین نہیں ہے بی بی جان تو چھوٹا تھا تو کہتا تھا کہ میں پنجابی چھوڑی سے بیہ رہ جاؤں گا تو نے میرے دل نواز کے عوض پنجابن سے بیہ کر لیا ان کی آنکھوں سے آنسوں کتار در کتار بہنے لگے بی بی جان میں ساری زندگی شادی نہیں کروں گا مجھ سے تفیل بھائی جیسی زلالت زلت نہیں کروائی جاتی اب تو کروالی وہ ابھی دشمن کی چھوڑی سے یہ تو تفیل کی زالت سے زیادہ تیری عزت خراب کرے گی سباہت نے بالوں کا جوڑا بانتے اسے جلتی نظروں سے دیکھا آپ چچا سائن کی بات بھول رہی ہیں برجائی میں حویلی کے سارے مردوں کو جانتی ہوں وقت بتائے گا کون بھولا ہے کون یاد رکھتا ہے سباہت نے پاس کھڑی اپنی تین سال کے بیٹی کو دھکا دے کر پشت کے بل گرایا اور بھاگ کر اپنے کمرے میں گز گئی بخت بلند نے تخت سے اٹھ کر یتیم بتیجی کو اٹھا کر سینے میں بھینچ لیا رونا نہیں میڈی اممہ اس نے محبت سے بچی کے گال پوچھ کر سر پر ہونچ رکھے بیرو بھاگی آئی سائن می کو پکڑا دیو اس نے بچی نکرانی کی طرف بڑھا دی بی بی جان اممہ سائن اجازت دیں شہر بلے دوست پاک بلے دیرے پر انتظار کر رہے ہیں اوہی اممہ شہر سے دوست آئے تھے تو حبیلی اطلاع بھیجواتا مویں مادو کے ہاتھ کا سڑا ہوا کھانا کھا رہے ہوں گے مویں مادو کے ہاتھ کا سڑا ہوا کھانا کھا رہے ہوں گے کیا سوچیں گے حبیلی کی مہمانداری کا بی بی جان حالات ہی ایسے تھے مجھے ذرا بھی خبر ہوتی تو ان کو ساتھ نہ لاتا اب تو جہوناتا ہو گیا دی بی جان خاندانی نجابت کو لے کر بڑی حساس تھی تاثب سے ہاتھ ملنے لگی بی بی جان باگ پلے دیرے پر نیا نائی آیا ہے ڈہڈہ سوہنا پکاتا ہے آپ پریشان نہ ہو رکھی نے نئی اطلاع دے کر ان کا گم گلت کرنا چاہا اجازت وہ سامنے جکا پھر کب آوگے چھوڑے ابھی تو میرا دل ٹھکانے پر نہیں تو بھی اچھا نہیں لگ رہا ان کے بعد پر سب نے اہ بھری جب آپ حکم کریں گی میں حاضر ہو جاؤں گا انہوں نے پیر نیچے کر کے چپل ڈھونڈی چل تجھے ودا کر آؤں ان کی تقلید میں صفیہ رکھی اور بچی کو اٹھائے بیرو بھی چل پڑی وہ ابھی گیٹ پر ہی تھے جب صفید سیوک این گیٹ کے سامنے رکھی چودریوں کی گاڑی دیکھ کر آہاتے کے نوکر بھی باہر نکل آئے اور مردان خانے سے مرد بھی رات کی اولین پہر بھی اچھا خاصا رش لگ رہا تھا اس علاقے میں بات جو انہوں کی ہوئی تھی سفید کپڑوں میں ملبوس مو سر لپیٹے لمبی تار سی لڑکی گاڑی سے نکل کر حویلی کے گیٹ سے اندر کی طرف بڑھیں تو وہ چھوٹے گیٹ سے باہر نکل کر اپنی جیپ میں بیٹھ گیا رکھی اس کو مائی نظر سے ہٹالے اس کو دور لے جا صفیہ نے بلند آواز سے رکھی مائی کو ہدایات دیں تو رکھی اسے لئے حویلی کے پچھلے کھلے سہن کے پار بنے نوکروں کے کوارٹرز میں لے آئی خان بلند اقبال کے گرشنے کی آواز دور دور تک سنائی دے رہی تھی منٹوں میں حویلی میں سنناٹا چھا گیا تو ادھر بیٹھ چھوڑی رکھی نے کھردرے بان کی ننگی چربائی کی طرف اشارہ کیا وہ ہاتھ میں دبی مخملی تھیلی کو مزید سختی سے دبوچ کے بیٹھ گئی ماحول پر دہشت اتنی تاری تھی کہ اس کے سارے احساسات چند منٹ سے منجمی دھوئے پڑے تھے رونا تو بالکل ہی نہیں آ رہا تھا بلکہ ایک طرح کی سنسنی اسے محسوس ہو رہی تھی اس کی ایڈوینچر پسند اور لاؤبالی طبیعت زیادہ دیر تک رونا دھونا نہیں کر سکتی تھی اسے تو یہ سب بڑا فلمی 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 سے لگ رہا تھا اسے اتنا پتہ تھا لالا مرتضہ گھر آ گیا تو اسے بھی واپس لے جائے گا تب تک اسے ہر حال میں کالی حویلی میں رہنا تھا حویلی میں سیاہ ماربل کبے تہاشا کام تھا اسی نسبت سے حویلی کا نام ہی کالی حویلی پڑ گیا تھا چھوڑی ادھر سے باہر نہ نکلنا جب تک میں نہ کہوں اور کسی نوکرانی سے زیادہ بات چیت کی بھی ضرورت نہیں میں بی بی جان سے کسی اور کام کا پوچھ کر اور سونے کی انہوں نے سفید کفن پہنا کر ہماری حویلی میں اپنی چھوڑی بھیجی ہے نظر بلند کی بی بی ریشم نے بی بی جان کو متوجہ کیا میں سارا کچھ دیکھ گتھم میرے کن کش لکی ہوئی نہیں میں نے سارا کچھ دیکھا ہے مجھ سے کچھ چھپا ہوا نہیں سارے نوکر چاکروں کو میرا حکم پہنچا دو رکھی چودریوں کی چھوڑی گیر سے باہر نہیں جا سکتی اس کی ہر وقت کڑی نگرانی کر رہی ہے کچھ کھا کر مر مرانا جائے جو حکم بی بی جان رکھی نے سعادت مندی سے سر ہلایا رکھی اس کو اپنے ساتھ رکھو ہر وقت نگرانی کرو مجھے لگتا ہے چودری نے پٹی پڑھا کر بھیجا ہوگا خودکشی کرے گی یہ چھوڑی اس کو مرنے نہیں دینا پر خان بخت بلند کی زال بھی بننے نہیں دینا سمجھ رہی ہو ایسے جیسے اب اکیلہ چھوڑ کر آئی ہو اکیلہ ہرگز نہ چھوڑو سمجھ رہی ہو سب سمجھ رہی ہو بی بی جان رکھی کا خاندان نسل در نسل خدمتگار تھا حویلی والے اس پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرتے تھے باقی باتیں اور ہدایتیں ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی اور ایک دن کا کام تو ہے نہیں اب جلدی جا اس کے پاس کوئی کانٹ ہی نہ کیے بیٹی ہو تم سارے لوگ بھی جاؤ ہمیں دل نماز کا گم منانے دو سویل کو برکٹ صبح کو ملاقات ہوگی بی بی نے باقی نوکروں کو بھی اشارہ کیا رکھی واپس آئی تو وہ اسی جگہ اسی پوزیشن میں بیٹھی تھی جیسے چرپائی کانچ کی ہو اور اس کے ذرا سے ہلنے پر ٹوٹ سکتی ہو چادر اتار دے چھوڑی اب یہی حویلی تیرا سب کچھ ہے میڈی گال بات تی کو سمجھ آن دی ہے برکٹ میری باتیں تمہیں سمجھ میں آتی ہیں سمجھ آتی ہے پر بول نہیں سکتی صرف پنجابی اور اردو بول سکتی ہوں وہ سیدھا سے سمان سے بھرے کمرے میں اس کی آواز یوں گونجی جیسے لوہے کے تھال میں چاندی کے سکے گرے ہوں رکھی نے بے ساختہ اس کے سر سے چادر اتار کر چادر میں چھوپا چہرہ دیکھنا چاہا چادر کھینچنے کی دیر تھی بادلوں سے اچانک چودوی کے چاند نے نکل کے نکل آنے کا منظر بن گیا ماشاءاللہ چھوڑی تو تو بالکل چودرانی نور بانو جیسی ہے ہوبہو وہی اتنی ملوک عمر میں کیسا ظلم ہو گیا تیرے ساتھ تجھے تو محلو میں راج کرنے والی ہونے چاہیے تھا کالی حویلی کی نوکر بنا دی گئی ہک ہاں بانو نے قدرے ہچکچا کر اور پھر شاید ایک دم فیصلے پر پہنچ کر بگل میں دبی مخملی پوٹلی رکھی کی طرف بڑھا دی اما یہ میری امی کے زیور ہیں سچے ہیں ان کی نشانی آپ ان کو سنبھال لیں مجھے جب ضرورت ہوگی تو لے لوں گی وہ سیدھا سمان سے بھرے اونچی چھت اور بڑی کھڑکی والے کمرے میں ایک نفیس ایک نفس سرائی کی بول رہا تھا اور دوسرا پنجابی دونوں کو ایک دوسرے کی زبان بولنی نہیں آتی تھی لیکن ہمدردی اور خلوص کی لہریں زبان کی مہتاج نہیں ہوتی یہ اپنا آپ خود منوا لیتی ہیں رکھی کو اس کم عمر نادان چودرانی پر ڈھیر سارا ترس آ گیا وہ اتنی نادان تھی اپنی قیمتی شہ نوکروں کے حوالے کر رہی تھی بینا پرکھے بینا سوچے سمجھے ہے بھی تو اتنی چھوٹی اس عمر میں کہاں سے اکل لائے رکھی نے آہ بھر کر پوٹلی تھام لی اس کے سامنے ہی گھڑ سے بڑی چھوٹی ڈرمی کے نیچے یوں رکھتی کہ بلکل محفوظ ہوگی اب کوئی بھلے سارا کمرہ چھان مارتا ڈرمی کے نیچے دھری دو اینٹوں کے درمیان وہ پوٹلی محفوظ ہو گئی تھی ننگی چرپائی چوبے گی یہ گندی بریکٹ رنگ برنگے کپڑوں کے رنگین ٹکڑوں کو جوڑ کر بنایا گیا کور بچھا لو وہ اس کو وہ اس کی ہدایات پر عمل کرنے لگی تیرا بیک تو بی بی جان کے پاس چلا گیا یہ میرا چھوٹا بوجھن بریکٹ دوپٹا لے لو بانو نے ہاتھ بڑھا کر دوپٹا پکڑ لیا اسے اس میں سے عجیب گلا مانا سی بساند آئی پر پھر بی سٹ پہ اور لیا سفید لباس پر رنگین دوپٹا ساٹھ وات کے بلو کی پیلی بیمار روشنی میں بھی اس کے خیرہ کن حسن کو نمائع کر رہا تھا دوپٹے کے سارے رنگ اس کے متورم چہرے پر چھلکنے لگے سکر سمٹ کر وہ لیٹی تو رکھی نے نگرانی کے لیے اس کی طرف کروٹ لے لی حالانکہ رکھی کو معلوم تھا کہ کم عمر نادان اور معصوم ہے اقدام خودکشی کی طرف کبھی نہیں جا سکتی رکھی اس عمر میں تھی جہاں برے بھلے کی لمحوں میں پہچان ہو جاتی ہے لیکن پھر بھی وہ اپنی ذمہ داری کو لے کر گافل نہیں ہونا چاہتی تھی مزید اتمنان کر لینا مناسب تھا اس کے بار بار کروٹیں بدلنے سے اسے اندازہ ہوا اسے جلدی نیند نہیں آئے گی تو رکھی نے فرض ادا کرنے کا آگاس کر دیا حویلی والوں کا تعرف کرواؤں پھر خود ہی شروع ہو گئی خان بلند اقبال بڑے خان ہیں فرض اقبال چھوٹے ہیں باہر کے معاملات میں حکم وڑے خان کا چلتا ہے حویلی کے اندر ان کی بہن بی بی جان کا چلتا ہے بی بی جان کا دل جیتنا بہت مشکل ہے وہ جیت لوگی تو زندگی آسان ہو جائے گی ورنہ کھال کھینچ کر اس میں بھس بھر دے گی بی بی جان اتنی خوفناک ہیں ہاں بی بی کو کاہل نکھٹو لوگ پسند نہیں تابدار اور بھاگ بھاگ کے صاف سترہ کام کرتے نوکر شاکر پسند ہیں اس سے پہلے کہ وہ آگے بولتی چرپائی سے ہلکی ہلکی خراتے نمہ سانسوں کی آواز آنے لگی وہ سو بھی چکی تھی رکھی کو یاد آیا اس عمر میں وہ بھی ایسی ہی تھی اور اس کی تینوں بیٹیاں بھی بے فکر ازاد مست ملنگ خان بلند اقبال خان بلوچ کا خاندان ڈی جی خان کے نواح میں صدیوں سے مقیم تھا یعنی بلوچ خان مقامی تھا قیام پاکستان کے وقت ہجرت کر کے نہیں آیا تھا یہ جدی پشتی زمیندار لوگ تھے ہزاروں اکڑ ارازی کے مالک حد نگاہ تک پھیلی یہ زرعی ارازی صدیوں سے خانوں کی جاگیر کہلاتی تھی آس پاس مقامی ہندووں کی زرعی زمینیں بھی تھیں جو تقسیم کے وقت انڈیا شفٹ ہو گئے تھے ایک طرح سے وہ ہندو بھی لٹے پٹے مہاچر بن کر واپس انڈیا پہنچے تھے ان کو وہاں کے پاکستان ہجرت کر آنے والے مسلمانوں کی زمین الوٹ کر دی گئی یہاں آنے والے مسلمانوں کو انڈیا میں رہچانے والی زمین کے عوض ملحقہ زمین الوٹ کی گئی جس میں سے پانچ اکڑ خانوں کی زمین کے درمیان آتے تھے سوئے بریکٹ چھوٹی سی نہر کے کنالے والے یہ پانچ اکڑ انتہائی زرخیز تھے گویا فصل کے وجہ سونا اگلتے تھے خان ہمیشہ سے چاہتے تھے وہ پانچ اکڑ زمین نتیجہ تن آئے دن چھوٹی موٹی باتوں پر تو کبھی سوئے والے پانی پر جگڑا بنا رہتا تھا جب تک خان بلند اکبال اور چودری مصطفی خود زمینوں کی دیکھ پال کرتے تھے تو یہ جگڑے خوش اسلوبی سے نپٹ جاتے تھے لیکن جیسے ہی فصل باری اکھڑ مزاج تھے ایسے ہی ایک جگڑے میں چودری مرتضی کے سیدھے فائر کی بدولت خان دلنواز قتل ہو گیا بڑی تعداد میں دونوں اطراف کے چشمدید گواہ موجود تھے چنانچہ چودری مصطفی کے ایڑی چوٹی کا زور لگانے پر بھی بیٹا پانسی سے بچتا مرتضی کو پانسی لگوا کر ہی چھوڑیں گے زمین کے عوض خون ماف بھی نہیں کریں گے تب ہی اسے گیر لوگوں اور گیر برادری میں بیٹی دینی پڑی تھی یا اکثریت سرائکیوں کی تھی 99 فیصد قزن مارش تھی برادری یا خاندان سے بہار رشتہ کرنا توہین سمجھا جاتا تھا کالی حویلی والے تو حد درجہ احساس برطری کا شکار تھے کہ وہ جاگیر دار ہیں اس لئے ان کے ہاں باقی لوگوں سے بھی زیادہ سختی سے کزن مارش پر زور تھا تاکہ جائدات تقسیم نہ ہو گھر کے گھر میں رہ جائے پھر بھی پھلتے پنجاب میں ان کی آنے والی نسل کا دب دب صرف زرعی ارازی قائم نہیں رکھ سکتی خانان کی عبادی بڑھتی جا رہی تھی جاگیر تقسیم ہوتی تو شاید دو دو مربحر فرد کے حصے میں آنے تھے جبکہ اس سے زیادہ تو ہجرت کر کے آئے پنجابیوں کے پاس تھے تو انہوں نے ٹرانسپورٹ کے ساتھ شگر مل انڈسٹری میں بھی پیر جمع تھے اب وہ عام اور کنون باہر ایکسپورٹ کرنا چاہتے تھے اس مقصد اور ان کے شروع کیے بزنس کو ترقی دینے کے لیے حویری کے لڑکوں کا عالی تلیم یافتہ ہونا بہت ضروری نہ کر لیں پنجابیوں اور سرائکیوں کے رسم و رواج بلکل مختلف تھے بلکہ حقیقت یہ تھی مقامی لوگوں کے شادی ویاں کے رسم و رواج دینے اسلام کے زیادہ قریب تھے ان کے ہاں بیٹی ہونے پر ناک بھو نہیں جڑھائی جاتی تھی جہیز نہیں دیا جاتا تھا شادی کا خرچہ لڑکے والے اٹھاتے تھے انڈیا سے عجرت کر کے آئے پنجابی ساتھ ہندوانہ رسم و رواج میں مبتلا کٹر ذہن بھی لائے تھے یہ مہاجر پنجابی مقامیوں کو تانہ دیتے تھے کہ تم لوگ تو بیٹیاں بیچتے ہو باپ بیٹی کے وٹے سٹے کی بدولت جب سال سے چلی آ رہی تھی دونوں کلچر مذہبی حکم کو بلائے تاک رکھ کر دوسرے کلچر میں بیٹی دینا توہین سمجھتے تھے سارے علاقے میں چودری مصطفیٰ پہلا شخص تھا جس نے بقول لوگوں کے بیٹی بیچ کر بیٹے کی زندگی خریدی تھی اب ان کے لحاظ سے سب سٹھوگا بابا لالا اور پھوپو جس نے امی کی وفات کے بعد اسے پالا تھا وہ لوگ اس کے بغیر رہی نہیں سکتے چنانچہ سب ٹھیک ہو جائے گا یا تو وہ چودری منزل واپس جائے گی یا پھر وہ لوگ حویلی آنے لگیں گے رکھی دودھ دھو کر واپس آئی تو تب بھی وہ بے فکری سے سو رہی تھی اس چھوڑی کی بے فکری پر رشک آیا چھوڑی اٹھو بی بی جان کے پاس جانا ہے جلدی کرو وہ جو خال میں بھوس بھر دیتی ہے اس کے پاس اس نے انگڑائی لے کر رات والی بات کی تزدیق چاہی رکھی نے ماتھے پر بندی دوپٹے پہ ہاتھ مارا رکھی کی جلہ ہٹ پر وہ مسکرا کر کھڑی ہو گئی اس نے سب سکائی لگے گٹھرے میں ناک مو چڑھا کر مو ہاتھ دھویا اپنا برش سات نالانے پر افسوس کیا اور شیشم کی پتلی شاک سے مسواک کرنے لگی چھوڑی جوش کے ساتھ تھوڑا سا ڈر بھی تھا سلیمہ کہتی تھی کہ اس لڑکی میں بلی کی فطرت رچی بسی ہے گھر میں دل ہی نہیں لگاتی ہر وقت کہیں نہ جانے کو پر تولتی رہتی ہے اپنے گھر کے علاوہ اسے دنیا جہان کے لوگوں کے رشتہ داروں کے خاندانی لوگوں میں ایسا ہی ہوتا ہے لڑکیاں سارے عدب و عداب کا خیال رکھتی ہیں بھائیوں کی خدمت کرتی ہیں مقابلے نہیں کرتی میں تو کروں گی وہ ٹانگیں جھلا کر عظم سے کہتی تو سلیمہ گھور کر اسے دیکھ کر نظر پھیر لیتی مبادر نظر ہی نہ لگ جے ایسی گزب کی اٹھان تھی ایسا خیرہ کن نو عمر چہرہ اور حسن تھا رکھی نے ہال میں داخلے کا لکڑی کا بھاری منکش دروازہ دکیلہ پھر پورا کھول دیا جو کہ ہر دن کا معمول تھا صبح صویح رکھی کے پیچھے پیچھے ہی تھی تم ادھر کدھر آ رہی ہو ابھی باہر ہی رہو چولہ کے پاس جاؤ ادھر بیرو تاجی میگہ ناشتہ بنا رہی ہیں ان کی مدد کرو اس نے قدم واپس مر لیے اس طرف چل دی جدھر چھوٹی دیوار کی اوٹ بنا کر چولہ اور تندور وغیرہ نصب تھے چولہ سے دھوان اور چائے کی مہک اکٹھی اٹھ پر رکھی کا بوجھن تھا بوجھن یعنی دوبٹا تھا بانو نے سر گھما کر دور نظر آتے گیٹ کو دیکھا اچھا تو یہ گیٹ ہے جس پر رات کو مجھے بابا چھوڑ کر گئے تھے گیٹ اور گھر کی امارت کے درمیان طویل فاصلہ تھا جس میں گھاس کے کتے اور پھولوں کی قیاریوں کے ساتھ سایہ دار اور پھل دار ترق بھی لگے ہوئے تھے سیاہ دو ہکل گیٹ کی دہینی دیوار پر آہینی شیٹ نصب کر کے گاڑیوں کا گراج بنائے گیا تھا جس میں اب بھی سیاہ لان کروزر اور سفید ہونڈا کھڑی نظر آ اس نے آنکھیں گھما کھما کر جائزہ لینا جاری رکھا حویلی کی بیرونی چار دیواری ایک ہی تھی لیکن اندر برابر تین امارتیں تھی جس میں بھولوں کی چھوٹی قیاری جتنا فاصلہ تھا حویلی بھلے صدی پرانی تھی لیکن مکینوں نے اس کی حفاظت اور مروب نگاہوں سے جائزہ لینے میں مصروف تھی جب رکھی اوٹے بریکر چولہوں اور تندور کے گرد بنی چھوٹی دیوار کو اوٹ سے مشابہ لفظ اوٹا کہا جاتا تھا یہ ایک قسم کا اوپن ایئر کچن ہوتا ہے میں داخل ہوئی اس نے براتو والی چنگیر چائے کا تھرمس بیرو نے وہی والا ڈونگا اسے پکڑا دیا اس کے دیکھتے ہی دیکھتے حویلی کی دس بارہ عورتیں بچوں سمیت چورپائیوں پہ آ بیٹھیں وہ ان سب خواتین کو گوھر سے دیکھنے لگی سب کی ناک میں چھوٹی سی انگوٹھی نموہ پتلی تار کی نتلی تھی ہاتھوں میں بھاری کڑے اور کانوں میں لمبے بھاری آوے سے مجموعی طور پر سب ہی اچھی شکل اور صورت کی مالک تھی اس نے بی بی جان کا اندازہ لگانا چاہا تب ہی ساری نوکرانیا الٹ ہوئی تھی سلام بی بی جان رکھی نے قدر تازین سے سلام کیا تو اس نے بی بی جان سن کر فوراں رخ بی بی جان کو دیکھنے کے لیے موڑا پھر اس کی حسینہ رکی تھی یہ ہیں بی بی جان اس نے رکھی کو یوں ٹھوکا مارا جیسے وہ یاسر کو اور یاسر اسے مارتے تھے حارس کا مزاق اڑھانے کے لیے جوابن حارس لال پیلا ہو جاتا تو سلیمہ آ کر اس کی اور یاسر کی ٹکا کر کلاس لیا گرتی تھی انہیں حارس سے سوری کرنا ہی پڑتی تھی رکھی کے ساتھ وہاں موجود سارے نفوس حق کا بکہ رہ گئے اس کا حسی کا دورہ ہی تھمنے میں نہ آ رہا تھا یہ خال میں بھوس بھروا دیتی ہے وہ پھر سے مو پہ ہاتھ رکھ کے ہسنے لگی فضا میں تیش کی لہریں سر اٹھا چکی تھی بی بی جان تیز قدم اٹھا کر اس کے سامنے آنکھڑی ہوئی ٹیکو کوئی درل ہے تمہیں کوئی شک ہے وہ اپنے مخصوص لبو لہچے میں پوچھ رہی تھی ہاں نا وہ الہڑ ہسی ہس دی میں نے تو پر اٹھا کر اشارہ کیا ایک ہاتھ نے ہکا پکڑا ہوگا اس کے پائپ یوں گھما کہ مارتی ہوں گی شراب اور خال اتر جاتی ہوگی لیکن آپ تو وہ پھر ہسی ضبط کرنے کے چکر میں لال انگارہ ہو گئی آپ تو بونی لگتی ہیں چھوٹی سی اور کمزور بھی بہت اس نے صاف گوئی سے اپنے خیالات کا اظہار کیا چار پائیوں پر بیٹھی تمام عورتیں سن رہے گئیں صرف دل نواز کی چھوٹے بچے کی رونے کی آواز آ رہی تھی سیما سیما بمشکل چار فٹ سے ذرا سا اوپر قد اور کمزور سے جسم کے مالک بی بی جان کی آواز اپنے قد بودھ کے بلکل الٹ تھی انتہائی بلند بلکل الٹ تھی انتہائی بلند اور پاٹ دار بوتل کے جن کی طرح سیما حاضر ہو گئی لمبی تڑنگی سیاہ رنگ اس پر پیلا کرتا اور سر پر سرخ بوچھن سیما اس کو ڈیرے لے جاؤ آج سے ڈیرے کی صفائی ڈنگروں کی صفائی یہ کرے گی کروا لوں گی بی بی جان آپ کا حکم ہو تو اس کو بڑیروں سے بھی کروا لوں گی ایک میں نے ہسنے کی وجہ سچ سچ بتا دی اوپر سے مجھے اتنی گندی سزا دے رہی ہیں آپ کو تو مجھے شاباش دینی چاہیے سیما کازن ناتے دار تھپڑ اس کے کان کے نیچے پڑا بی بی جان کے سامنے آواز بالکل لیجی جب تک وہ بولنے کا نہ کہیں تو بولنا بھی کہ نہیں سمجھ کی چھوڑی یا لگاؤں دوسرے کان کے نیچے میری نظروں سے دور لے جاؤ اس کو بی بی جان نے ہاتھ سے مکھی اڑائی اور دل نواز پاس کے بیٹے کو اٹھا لیا وہ ان کے پاس آتے ہی کلکاریاں مارنے لگا اما تم سب تو کھانا شروع کرو انہوں نے باقی سب کو کھانے کی طرف متوجہ کیا رکھی گرمی آ گئی ہے آٹھ بجے ہی سورج تپنے لگا ہے میرا خیال ہے ساری گندیاں کمبل رضائیاں دھو کر بند کر لو لافوں کا موسم نہیں رہا جی بی بی جی اور ہاں پہلے اس کو صفائی ستھرائی سکھاؤ بھر باقی کاموں کے ٹریننگ دینا شروع کرو جب سے تیری چھوڑی بیعہ کر گئی ہے حویلی کے سارے کام ہو تو جاتے ہیں پر چس نہیں آتی اس کو ٹریننگ دو بلکل زہرہ جیسا کام سکھا دو کیسے وحیات اور اتھری ہے اس کے گھر والے ایسے ہیں بے اکل بے فضول ترٹ موے گصے کی زہری ان کے تصور میں چودری مرتضہ آ گیا دل نواز کی موت کو سات مہینے ہو گئے تھے پر کل سے پھر سے زخم خون اگلنے لگا تھا شادی کے محض دس دن بعد جب وہ بیوہ ہو کر واپس حویلی آئیں تو دنیا سے دل اٹھ گیا تھا سگی کھالا کی گھر بیا ہی گئی تھی ماسی نے بہت زور بھی لگایا چھوٹے دیور سے حق بریکٹ نکاح کر لو پھر بی بی نے ہجر چنا اور پیچھے پلٹ کرنا دیکھا نتلی اتارتی زیور اتار دیا صرف آٹھ تولے کے کڑے بازووں میں ہر وقت رہتے جب بھی گستے پھر سے اسی ریزائن کو دوبارہ نیا کروا لیتی آخر کو وہ ان کے محبوب شوہر کر دیا پہلا اور آخری تحفہ تھا بھائیوں نے بھی ماں کے بعد حویلی ان کی ہتھیلی پر رکھ دی دل نواز پیدا ہوا تو فرزند اکبال نے بہن کی گود میں ڈال دیا جس کو بی بی جان نے پالا پوسہ شادی کی اس کا تیسرا بچہ ہونے والا تھا کہ چودری مرتضی نے دل نواز کا ہجر بھی ان کے مقدر میں لکھ دیا شوہر کے بعد دوسری محبوب ہستی بھی دنیا سے چلی گئی اور جب وہ خوش تھی دل نواز کا قاتل فانسی لگنے والا ہے تو ایک نو عمر بتتمیز لڑکی لے کر قتل ماف کر دیا گیا یوں تو ساری حویلی کو وہ زہر لگ رہی تھی پر بی بی جان سباحت اور سباحت کے میکے کا رنج باقی سب سے جدہ تھا اسے پندرہ دن ہو گئے تھے جاندروں کی گندگی کی صفائی کرتے ان دنوں میں اس کو نہ اندرون حویلی جانے دیا گیا نہ بی بی جان نظر آئیں اپنے دن ہی وہ سزا بھوکت رہی تھی بی بی جان ماف کر دیتی تو مسئلہ ختم ہو جاتا مرتضہ لالہ اسے آ کر واپس لے جائے گا والا خواب بھی ٹوٹ گیا تھا سیما کے چانٹے کی مار اور رشتوں سے پکی جدائی جو اسے صرف زبانی کلامی بات چیت لگی تھی افریت بن کر دبوت چکی تھی رات والا صدمہ تو دل ہی چیر کیا جب اسے پتا چلا چوجری مصطفیہ ہمیشہ کے لیے جاگیر چھوڑ گئے ہیں زمین مخدوموں نے خرید لی حویلی بھلے خریدنا چاہتے تھے قیمت بھی مخدوموں سے زیادہ لگا رہے تھے لیکن ان کو جان بوچ کر نہ بیچی گئی جس پر حویلی میں چودریوں کے خلاف مزید کم وغصہ گردش کر رہا تھا آج صبح سے ہی اسے حویلی میں عجیب سی چہل پہل محسوس ہو رہی تھی بلاخر زہر کے بعد سیما نے اسے بھی ساتھ لیا اور پچھلے دروازے سے کوارٹروں میں آگئی جاؤ نہ آ کر صاف سترے کپڑے پہنو آج نیاز ہے چاند کے ہر مہینے جیتھی جمعرات کو بی بی جان خیر کی دیکھ بنواتی ہیں بڑے مخدوم کے مزار پر دیا بھی جلانے جاتی ہیں بڑی کرامت والے تھے بڑے مخدوم سیما عقیدت سے جھوم رہی تھی نہ آ کر اپنی بھپو کا خود سے لائے کیا ہوا ہلکا سبز رنگ کا سور پہنے اس نے گسے سے زور زور سے بالوں میں کنگی کا سلسلہ شروع کیا ہوا تھا سلیمہ دیکھ لیتی تو اسے دو تھپڑ لگاتی وہ اس کے بالوں سے بڑی محبت کرتی تھی اسے اب صحیح مانوں میں خود پر پڑی افتاد کا اندازہ ہو رہا تھا سب کو یاد کر کے آنسو بھانے کا سلسلہ تو مرتضی کی آمد اور خموش رہنے سے ہی شروع ہو گیا تھا باہر سے گالیا اس کے ڈیزائن کی پترییاں انتہائی تیز تھیں یا کسرت استعمال سے تیز ہو چکی تھی لگاتے سمیں وہ پترییاں اس کی ہتھیلی میں اچھی خاصی خراش ڈال گئی ذرا سا خون بھی خراش پر نمودار ہو گیا حویلی کا بڑا گیٹ کھلا ہوا تھا کافی عورتیں گیٹ سے باہر تھیں وہ بھی ان کے ساتھ جا کر کھڑی ہوئی اسے دیکھ کر عورتیں کانوں میں بات کرنے میں مصروف ہو گئیں اس نے باپ کے لئے بے گیرت کے الفاظ صاف سنے وہ ساری آپس میں رشتے دار ہم زبان اور ایک ہی کلچر سے تعلق رکھتی تھی ایک بہی تو تھی جو ان میں سے نہیں تھی بلکہ بالکل الگ تھی پھر وہ کیسے ورداشت کی جا سکتی تھی ان سب سے اور حالات سے نفرت کی اٹھتی لہریں اتنی طاقتور تھی کہ اس بونگی سینوں عمر لڑکی کو بے وکوفانہ رد عمل دکھانے پر مجبور کر گئی اس کا دل گیا ان سب کو تہس نہس کرتے جن کی بدولت وہ ڈار سے بچھڑی کونج بنی تھی اس نے حسرت سے دور شان سے کھڑے اپنے باپ کے گھر کو دیکھا دی اس کے بارے میں سنا تھا وہ اب اس کے باپ نے بیش دیا ہے اچانک اس کے اندر جوش بھر گیا حویلی بی بی جان اور سیما سے نجات کی راہ نظر آنے لگی گندم کی سبس فصل کے بیچوں بیچ لیکن دور نظر آتی چودری منزل اور اس کے سامنے کھڑی باپ کی گاڑی وہ ہزار میل سے پہچان سکتی تھی بابا شرائد پھر کبھی جاگیر نہ آئیں آج وہ آئیں ہیں تو موقع سے پائدہ اٹھا لینا چاہیے فاصلہ بہت زیادہ ہے یہ ریاستی بریکٹ سرائی کی پکڑ لیں گے دماغ نے تخمین لگایا بابا شاید آخری بار آئے ہیں اگر آخری بار نہیں بھی آئے تو بھی کیا پتا جب وہ پھر کبھی آئیں تو مجھے پتا ہی نہ چلے مجھے ہر وقت حویلی سے باہر آنے کی اجازت بھی تو نہیں ہے دل نے آخری مضبوط دلیلیں دیکھ کر اپنی کرنے کا فیصلہ سنا دیا تو دماغ نے ایکشن کا سارے جسم کو حکم پہنچا دیا ہوری اس سے اچھا موقع نہیں ملے گا بھاگ لالہ تو جیل سے چھوٹی چکے ہیں اب یہ ریاستی بریکٹ سرائی کی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اس نے گھر کی طرف سر پر دور لگا دی سرکھ رنگ کی بیعت کی ٹوکری میں سے چراغ جلانے کے لیے رکھا دیسی گھی اگربتیاں اور ماچیس دور جا گرے ٹوکری والی عورت ہور بانوں کو دھکا لگنے سے کراہ کر رہ گئی لیکن وہ کمان سے نکلے تیر کی طرح بھاگتی چلی گئی پیچھے بی بی جان کی پاردار آواز اور سرائی کی لان تان سن کر اس نے بھاگتے بھاگتے نفرت سے ذرا سا پلٹ کر بی بی جان کو دیکھا جو اسے واپس لانے کی ہدایہ دے رہی تھی وہ نو عمر ہرنی تھی چوکڑیاں بھرتی منٹوں میں جنم بھومی کے نزدیک تر ہونے کی کوشش کر رہی تھی ساتھ لالا اور بابا کی بکار بھی جاری تاکہ وہ سن کر باہر نکل آئیں اور اسے ساتھ لے جائیں وہ اب گندم کے خیتوں سے نکل کر کچھی اکلوتی سڑک پر بھاگ رہی تھی جب سامنے سے آتی جیپ این اس کے سامنے جھٹکے سے رکھ گئی اس نے پیور کا ہلکا سبز دوپٹا کندے سے کھینچ کر جیپ کے بونٹ پہ پھینکا تاکہ دوڑنے میں در آتی اس ہلکی پھل کی شہ سے بھی نجات پا سکے اور جیپ کے پہلو سے نکل کر دوڑ اور پکار جاری رکھی نظر بلند نے پیچھے آتی سیما اور باقی عورتوں کو دیکھا تو اس کے پیچھے دوڑ لگا کر پکڑ لیا بخت بلند درائنگ سیٹ پر بیٹھا حیرت سے سارا منظر ملاحظہ کر رہا تھا نظر بلند نے اس کی کلائی سیما کے آواز سے رو رہی تھی مجھے میرے گھر جانے دو لالا تم لوگوں کی بوٹیاں کر دے گا مجھے میرے گھر جانے دو میرے بابا پھر کبھی جاگیر نہیں آئیں گے میں اکیلی رہ جاؤں گی مجھے جانے دو چیخ چیخ کر اس کا گلہ بیٹھ گیا وہ تو بی بی جان تجھے خود گھر بھیجے گی سیما نے دانت پیسے ایسا کہاں ہوتا تھا ان کے ہاں سلا صفائی لڑائی جھگڑے منانے کو بازو دینا عام بات تھی یوں تو کسی لڑکی نے نہ کیا تھا جیب رکی تو سیما نے اسے دھکا دے کر بی بی جان کے سامنے کھڑا کیا جلسی رنگت افتر حالت کسی اجڑے باگ کا منظر پیش کر رہی تھی بی بی جان نے بھاری کنگنوں والا ہاتھ اٹھا کر اس کے مو اس کا مو دبوچا ادھر کیا لینے جا رہی تیرے بے گیرد باپ نے خود زبردستی تجھے ہمارے حوالے چلا کر بی بی جان کے منہنی سے وجود کو دھکا دیا وہ جیسے اڑتی ہوئی پیچھے کو گری تھی بونی بے گیرد تم ہو تمہاری ماں ہے دوسروں کو گالیاں دیتی ہو اسی لئے اللہ نے بونی بنائے ہے اور بونی بنوگی اور بونی بنوگی یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ کسی عورت کو سمجھ میں ہی نہ آیا کیا کرے اس نے گری ہوئی بی بی جان کو مزید مارنا چاہا کہ پیچھے سے اسے بالوں سے پکڑ کر کھینچ لیا گیا بخت بلند نے کڑاکے کا تھپڑ اس کے سر کے پچھلے حصے پہ مارا اور پھر خود بھی کراہ کر رہ گیا ہوربانوں کے بالوں میں کھل کر فسا ہوا کلپ اس کی کلائی سے ہتھیلی تک لمبی گہری خراش ڈال چکا تھا فیزکس کے اصولوں کے مطابق جتنی طاقت سے اس نے تھپڑ مارا تھا جواباً اتنی طاقت سے کلپ کی باریک تیز دھار پتری اس کی کلائی کے نرم گوشت میں گہرا اتر کر ہتھیلی تک گہری خراش ڈال گئی تھی دھاڑو میں تام مردی ہاں بہورت وہندی پئی اے ہینو ٹھیک ہے اب جو بریکٹ میں بتاتی ہوں کیا گہری ہے وہ ہائے میں مری بخت یہ تو بہت خون زائے ہو رہا ہے لگتا ہے کوئی نس کر گئی ہے صفیہ چھوٹے اور لادلے بیٹے کا بہتہ خون دیکھ کر دل تھام کر آگے بڑی سیما اس کو اندر جا کے بند کر دو خود بھی ساتھ بیچھو میری بات سمجھ گئی ہو سیما سمجھ گئی کہ ہدایت دی جا رہی ہے قیدی خود کو نقصان ہوا حاکم خود پہنچ جائے گا وہ سب ایک بار پھر انجلینا جولی کی نئی فلم سینی ماں میں دیکھ رہے تھے حالانکہ بیشتر کلاس فیلوز نے فلوپ قرار دے دی تھی لیکن وہ اپنی آنکھوں سے فلوپ فلم کا نظارہ کرنا چاہ رہے تھے بخت بلند نے یو یو ہنی سنگ کو چھیڑ کر سٹیرنگ پر انگلیاں بجانا شروع کی تو لاشاری نے چوٹ کی یہ چھڑوں بریکٹ کوانوں کے گانی ہیں تو اب شادی شدہ ہے کوئی مکیش سنا کر کوئی لطا سنا کر یا پھر مہدی حسن سنا کر کون سی شادی کمی نے کتنی بار بتا چکا ہوں میں سدہ بہار چھڑا رہوں گا وہ شادی نہیں تھی دو بڑے لیکن مختلف خاندانوں میں سمجھوتا تھا جس سے کسی قاتل کی پھانسی رک گئی لیکن بھاپی تمہاری حویلی میں تمہاری بیوی کی حیثیت سے موجود ہے سوہیل لہزنجید کی سے کہا اس سے نہ ہوا تھا تمہاری میں موجود ہونے کی بات کر رہے ہو یہ کوئی فخر کی بات تو نہیں بخت یہ تو عورت پر ظلم ہے سوہیل تویی فلسفی اور حساس طبیعت کا مالک تھا جب اپنی آئی پر آتا تھا تو گروپ کی نراز کی بھی پرواہ نہیں کرتا تھا اگر بخت بلند ایجر بالڑی میرے پیارے دوست وہ عورت نہیں بچی ہے بخت نے کہہ کہا لگایا اور سیٹھی پر ہنی سنگھ کے ساتھ ساتھ دھن ملائی لگ ٹوینٹی ایٹ کوڑیدہ فورٹی سیون ویٹ کوڑیدہ اب کے سوہیل نے ہاتھ بڑھا کر موسیقی بند کی اب وہ پہلے سے زیادہ سنجیدہ ہو چکا تھا اگر وہ بالڑی ہے تو تمہاری ذمہ داری اور زیادہ بڑھ جاتی ہے تمہیں اسے پروٹیکٹ کرنا چاہئے حویلی کی ظالم روائیات کو لے کر کب تک چلو گے وہ اب بچ سلوکی یا شاید تشدد کا نشانہ بن رہی ہوگی تشدد کے ذکر پر بخت بلند کے دل میں تیش کی لہر اٹھی اس کے سامنے چار دن پہلے کے مناظر آئے کیسے بی بی جان کو دھکا دیا گیا اور کیسے وہ ان کا گلہ دبانا چاہتی تھی بی بی جان کو بونی ٹھگنی کہہ کر اس نے ساری عورتوں کے سامنے توہین کی تھی اور پھر سب سے آخر میں ابھی تک اس کے اپنے ہاتھ پر گہرا زخم موجود تھا جس کی نتیجے میں اسے تیٹنس کا انجیکشن بھی لگا تھا نس کٹنے پر دو دن بقائدہ پٹی بھی کروانی بڑی تھی اب بھی خورن کے آس پاس زخم سرخ تھا اسے وہ بتتمیز لڑکی بہت تھی پلٹتی یار فیکے کو دیکھا ہے آج کل کومرس والی نئی لڑکی کے اگل پچھل پھر رہا ہے کل بتانا تھا آج تم لوگوں کے بجائے نئی کومرس والی کو ای کومرس پڑھا رہا تھا بخت بلند چہکا اب تو دوسروں کی بچیوں اب تو دوسروں کی بچیوں کو ہتھیانا بند کر دے ورنہ تیری ٹین ایجر بیوی کو بھی کوئی ہتھی آ سکتا ہے سوہیل ابھی تک خطرناک موڈ میں تھا لشاری نے ٹھوکا مار کر اسے باز رکھنے کی کوشش کی لیکن اس پر آج فلسفی اور اصلاحی موڈ تاری ہو چکا تھا اس کی تلخ بات پر بخت بلند نے رفتار مزید بڑھا دی جگر تو ہر دو مہینے بعد میرا ضمیر جگانے کی کوشش کی بجائے ان بچیوں کا جگانے کی کوشش کیا کر تاکہ وہ میری ٹھار پھار دیکھ کر پرانا بارفرینڈ نہ چھوڑا کریں لیکن نہیں ان بے ضمیر لڑکیوں کو تو سٹیٹس بدلنا ہوتا ہے ان لڑکیوں کو بے ضمیر کہنے سے پہلے اپنا ضمیر بچا کر لو جو ان کو شدید برگل آتا ہے سوہیل نے دو بدو بخت کو جواب دیا وہ بخاری نہیں تھا جو چھپ ہو جاتا میرے پاس ضمیر ہے ہی نہیں اتنے سالوں سے بتا رہا ہوں نہ پاس دل ہے نہ ضمیر اب اس نے غصے سے ریس مزید بڑھا دی فلم دیکھنے کا موٹ ہی تباہ ہو کیا تھا بخت سپیڈ کم کر سوہیل اور لا شاری چل نہ اٹھے اس سے پہلے کہ وہ سپیڈ کم کرتا چھوٹی زیلی سڑک سے اندر مین روڈ میں داخل ہوتی موٹر سائیکل اور بھاری بھر کم جیب کا تصادم شدید تھا بخت بلند خان جانتا نہیں تھا دل اور زمیر قدرت ہر آنے والی روح میں اتار کر بھیجتی ہے جب کوئی روح مسلسل قدرت کی عطا کی توہین کرتا ہے تو پھر محبت اور نفرت کے ہاتھ سے بگو پذیر ہوتے ہیں بعض ہاتھ سے زمیر اور دل ہی نہیں جگاتے بلکہ بنیاد ہلا ڈالتے ہیں بخت بلند کی بنیاد ہلا دی گئی تھی تاہد نکاح ریالی پھیلی تھی کہیں مکعی کہیں گنا کہیں کپاس اور کہیں پیلے پھولوں سے مزین سرسوں عجیب پیلا اور سب سما باند رہی تھی جب سے پو کا مہینہ چڑھا تھا سورت بادشاہ زمین سے نراز تھا کبھی کبھی دن دو بجے دھند کا راج ختم کرنے کے لئے ذرا سر مدار ہوتا اور تین بجے پھر سے گئی آج کوئی پدرہ دن بعد صبح دس سورج نکلا دن چھٹی تو بیوی جان نے ساگ کی فرمائش کر دی بورکی اور سکھا کے ساتھ ساگ توڑنے باگ ورے دیرے آئی تو یوں لگا ساری جاگیر کی عورتیں ڈیسی سرسوں کی گنڈلیں توڑنیں خانوں کے خیتوں میں آئی ہوئی ہیں ہور بانوں نے رکھی کو دھوپ میں پک ڈنڈی پر زبردستی بٹھایا پدرنگی موتی ستاروں والی شال سر اور گردن کے گیر لپیٹی بیت کی ٹوکڑی باقی سرائی کی عورتوں کی طرح کمر کے پہلو پہ جمائی اور سرسوں کے خیت میں ساگ توڑنے گز گئی موئی کوئی کوٹی بریکٹ ڈرسی کیوں نہیں پہن کر آئی اب دیکھنا تھنڈ لگ بیسی بیمار تھی گئی تا میں کیا کروں گی رکھی کے لہجے میں ممتہ کی مخصوص نرمہت اور محبت تھی اس نے سنی انسنی کر کے تڑاک تڑاک دیسی گنڈلیں توڑنی اور سکھاں کے ساتھ باتیں کرنے کا سلسلہ جاری رکھا جب ہی وڑائچوں کی بڑی بہو اس کے پاس آگئی ہو کھا بانو اب تجھے دیکھ کر کوئی پہچانتا ہی نہیں کہ نور بانو کی دی ہے بلکل سرائی کی لگتی ہو ویسے ہی لال پیلے موٹی ستاروں والے کپڑے وہی ان کی پیگام کوئی فون کچھ تو آیا ہوگا نہیں کبھی نہیں آیا اس نے پھر سرسان سے جواب دیا وڑائچوں کی بڑی بہو نے پھر سے اس کی قسمت پر تاثف کا اظہار کیا سکھا اب ان دونوں سے دور ہٹ چکی تھی بخت بلند کو بھلا کتنے سال ہوگے امریکہ گئے اب آواز پہلے سے بھی دھی سات سال وہ بدستور مگن دی جب بھی چار عورتیں اکٹھی ہوتی موضوع گفتگو اس کی ذات ضرور بن ہی رب اتنے سال تجھے جب حویلی دیا گیا کتنی کوئی تیری عمر ہوگی اب وہ بڑے تجسس سے پوچھ رہی تھی آنکھیں اس کے سراپے پہ جمی تھی جیسے کچھ کھوچ پی رہی ہوں پندرہ سال کی تھی میں رخصتی تو نہیں ہوئی ہوگی میرا مطبل ہے تیری اور بخت بلند کی کوئی آپس کی گل بات تھی یا لہجے میں تجسس کے ساتھ بھرپور چسکہ بھی موجود تھا خور بانو چپ چاپ اپنا کام کرتی رہی میری گل سن میں نے سن ہے بی بی جان اور سباہت تیرہ اور بخت کا میاں بی بی والا تلق نہیں بنے دینا چاہتی اسی لئے تجھے پہلے بھی بخت بلند سے دور رکھا گیا پر یہ تو بارہ بارہ سال کی کڑی منڈے بھی آہ لیتے ہیں اب سب سے چوری خود فون کر لو آخر کوئی بی بی ہو اسے بلاو اکواری تجھے اب دیکھ لیا تو تیرے کشت دور ہو جائیں گے اویلی میں کوئی ایک کڑی بھی تیرے پیر ورگی نہیں ہے نوکر لگتی ہے تیری اور نوکر تجھے بنایا ہوا ہے بڑائچوں کی وہ جس بندے کا اکسیڈنٹ بخت نے کیا تھا اب بھی بے ہوش ہی ہے لہجے میں حیرت تھی جی سنا ہے ابھی بھی کوما میں ہی ہے ایک بار منے کے ابو نے بتایا تھا خان بخت بلند اس بے ہوش آدمی کی وجہ سے امریکہ گیا ہے اسے اکسیڈنٹ کا بہت افسوس تھا اب تب ہی آئے گا جب وہ بندہ ہوش میں آیا ایگل سچی ہے میں نہیں پتا اس نے اکتا کر سکھان کو کھو جا اور پھر سکھان کی طرف بڑھ گئی تمہاری تفتیش ختم ہو گئی میں خود جان چھوڑا کر بھاگ آئی ہوں تجھے شرم نہ آئی مجھے اس کے پاس اکیلہ چھوڑتے وہ سکھان پر نراز لیکن اپنی قسمت پر پانچ سال پہلے بنی رازی برزہ ہو چکی تھی سکھان ہار مان لے تجھے اب بے سے کوئی گانہ نہیں آ رہا سکھان کی سہیلیاں سب سمیرچیں توڑتی سکھان کو چڑھا رہی تھی تم لوگ جان بچ کر میری باری پر بے لے کر آتی رہی ہو سکھا نراز ہونے لگی تو ہور بانوں نے تان اٹھا لی وہ جو پہلے دھیمی دھیمی آواز میں لگی ہوئی تھی اس کی اونچی تان دیکھ کر چٹکیاں بجھانے لگی ایک دم سب ساگ توڑتی خواتین اس کی طرف متوجہ ہوگی سرسوں کے پیلے پھولوں کے بیچ پیتل کے تھال میں چاندی کے سکھے گرنے لگے بہو اوکھی جاتے دل لائے اظہار بھی کرنا سکھ دے ملاقات تے رہ گئی حق پاس دیدار بھی کرنا سکے ساکو قسم اے تیری چاہت تو انکار بھی کرنا سکے بس آبی چند مجبوریاں نے تے کو پیار بھی کرنا سکے گم تیرا مار گیا ساری جوانی گئی دس تیرا کی یار گیا